اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں شاگر حسین آپ کا فیزکس ٹیچر تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ جب دوجسام عمودن حرکت کرتے ہیں تو ان کی موشن کیسے ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح تو سٹوڈنٹس اب اس میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوری میں ٹینشن سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹینڈ ہے آپ ایک سٹینڈ کنسیڈر کر لیں اس سٹینڈ میں سٹوڈنٹس ہیں یہ میں نے ایک سٹینڈ بنا دی اب اس سٹینڈ کے ساتھ آپ ایک بلوگ کو باند دیں فرض کر لیتے ہیں یہ کوئی بلوگ ہے ایک چھوٹا سا اور اس بلوگ کے ساتھ آپ ایک رسی کو باند دیں یہ بلوگ کے ساتھ آپ نے ایک رسی کو باند دیں اب سٹینڈ سے اس میں دیکھئے گا یہ جو بلوگ ہے اس کا وزن کدھر ہوگا اس کا وزن سٹینڈ ہوگا نیچے کی جانب اب جب وزن اس کا نیچے کی جانب عمل کر رہا ہوگا تو یہ جو رسی ہے سٹینڈ سے اس کے اندر ایک تناو یعنی کہ ٹینشن پروڈیوس ہو جائے گا اس میں جو ٹینشن پیدا ہو جائے گا وہ کس طرف ہوگا پھر سٹینڈ دیکھئے گا کیونکہ وزن نیچے کی طرف ہے تو پھر اس رسی میں جو ٹینشن پیدا ہوگا وہ کدھر ہوگا وہ اوپر کی طرف ہوگا اب اس رسی کے اندر ٹینشن جس کو ہم ٹی کہہ دیتے ہیں وہ اوپر کی طرف ہے اور اس بلوگ کا اس کا وزن کدھر ہے نیچے کی طرف ہے اب یہ دیکھیں سٹینڈ سے اب یہ رکا ہوا ہے یہ ایکویلیبریم میں ہے اب یہ نہ تو نیچے گر رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے اس بلوگ پر اگر آپ دیکھیں کتنی فورسز عمل کر رہی ہیں اس پر دو فورسز عمل کر رہی ہیں ایک کون سی فورس ہے سٹینڈنس ایک اس کا وزن ہے جو کہ نیچے کی جانب عمل کر رہا ہے اور دوسری کون سی فورس ہے ایک ٹینشن ٹی ہے سٹینڈنس جو کہ اوپر کی جانب عمل کر رہی ہیں اب یہ بلوگ نہ تو نیچے جا رہا ہے اور نہ ہی اوپر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹینشن ٹی اس پر لگنے والے جو تینشن کی فورس ہے تینشن کیا ہے بیسیکلی ایک فورس ہے اس پر لگنے والے تینشن تی کی فورس جو اوپر کی طرف ہے اور اس کا جو وزن ہے جو کے نیچے کی طرف ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کر دیا ہے بیلنس کر دیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو ریسٹوڈنٹس اس کی وجہ سے اب یہ بلوک ریسٹ میں ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر تینشن تی اور وزن و برابر ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے بلوک ریسٹ میں ہے اب یہاں سے ایک بڑی امپورٹن بات وہ بات کیا ہے اگر ان دونوں میں سے تینشن زیادہ ہوتی تو بلوک نے اوپر جانا تھا اگر وزن زیادہ ہوتا تو بلوک نے نیچے جانا تھا کیونکہ نیٹ فورس ہم دیکھتے ہیں نا کیا ہے تو اب سٹوڈنٹس یہ دوری میں ٹینشن اور ایکسلیشن کے کونسپٹ تھا کہ جب کسی دوری میں وزن اس پر وزن لگتا ہے تو وزن کی وجہ سے اس دوری میں کیا پروڈیوس ہو جاتا ہے اس دوری میں ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ٹینشن کدھر ہوتا ہے وہ اس وزن کے مخالف سمت میں ہوتا ہے اب اسی کونسپٹ کو استعمال کر کے ہم یہ ایک لونگ کوشن کریں گے سٹوڈنٹس یہ ایک امپورٹنڈ لونگ کوشن ہے دوری سے منسلک اجسام کی حرکت اس کے دو حصے ہیں سٹوڈنٹس ایک حصہ پہلا وہ ہم آج ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے کہ جب اجسام امودن حرکت کرتے ہیں امودن کا کیا مطلب ہوا امودن کا مطلب ہے ورٹیکل ایک جسم اوپر جا رہا ہے تو دوسرا نیچے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں امودن حرکت کرتے ہیں تو جب دو اجسام ہم کسی دوری کے ساتھ باندے اور ان کو اس طرح سے باندے کہ ایک اوپر کی طرف جائے اور دوسرا نیچے کی طرف جائے تو ہم کہیں گے یہ اجسام امودن حرکت کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اس کی وضاحت میں نے یہاں لکھی ہے اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ڈیاغرام بناتا ہوں یہ ڈیاغرام ایسے ہی سٹوڈنٹس آپ نے بنانی ہے سب سے پہلے ایک پلی بنا دیتے ہیں اس پلی پر ایک ہم رسی گزار دیتے ہیں اس کے اوپر سے یہ سٹوڈنٹس ایک رسی گزار دی اور یہ رسی دونوں طرف ہونی چاہیے یہ دیکھئے سٹوڈنٹس یہ میں نے ایک رسی بنا دی اب اس پلی کو ایک اوپر سپورٹ کے ساتھ باندھ دیں دیکھئے گا اس کو میں ایک سپورٹ کے ساتھ باندھ دیتا ہوں یہ سٹوڈنٹس ایک رسی پورٹ ہے جس کے ساتھ میں نے اس پلی کو باندھ دیا اب یہ جو پلی ہے یہ پلی سٹوڈنٹس ایسی ہے یہ فرکشن لیس پلی ہے کون سی پلی ہے فرکشن لیس پلی ہے فرکشن لیس کا کیا مطلب ہوا اس میں فرکشن نہیں ہے بے فرکشن پلی اس کو کہتے ہیں بے فرکشن پلی کا کیا مطلب ہوا بے فرکشن پلی کا سٹوڈنٹس یہ مطلب ہے کہ جب اس کے اوپر سے رسی ایسے ہم موو کروائیں گے رسی کو حرکت دیں گے تو اس کے ساتھ جو فرکشن کی فورس ہے رگڑ کی فورس وہ نہیں ہوگی وہ نگلیجی بل ہے نہ ہونے کے برابر ہے وہ ہے ہی نہیں آپ سمجھیں ٹھیک ہے وہ اس سام کو اس طرح سے سوڈنٹس باندھنا ہے کہ یہ دیکھئے گا یہ دو بلوک جو ہیں وہ میں اس کے ساتھ باندھنے لگا ہوں ایک اندر اس کے ساتھ باندھ دیا اور اسی طرح سے ایک بلوک آپ دوسرے جو سیرہ ہے اس کے ساتھ باندھ دیں تو یہ دیکھئے سوڈنٹس یہ ہم نے دو بلوک باندھ دی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے ان کو بنایا ہے یہ والا جو بلوک ہے اس کا ماس کم ہوگا اور یہ والا جو بلوک ہے اس کا ماس کیا ہوگا زیادہ ہوگا سوڈنٹس اب یہ دونوں بلوک ان رسیوں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب سوڈنٹس یہ جو بلوک ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اے کا اور اس بلوک کو ہم نام دے دیتے ہیں بی کا ٹھیک ہے اب سوڈنٹس ہے اس بلوک اے کا جو ماس ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں ایم ون اس کا ماس کیا ہے ایم ون ہے اور یہ جو بلوک بی ہے سوڈنٹس ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایم ٹو ہے تو اس کا ماس ایم ون ہو گیا اور اس کا ماس ایم ٹو ہو گیا اب سوڈنٹس ہے چونکہ جو بھی بلوک جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے یہ جو گلوک ہے اس کا وزن بھی ہوگا سوڈنٹس تو اس کا وزن کس جانب ہوگا بلکل اس کا وزن نیچے کی جانب ہوگا کیونکہ وزن ہوتا ہی نیچے ہے وزن اصل میں کیا چیز ہوتی ہے گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے جو اس جسم پر عمل کر رہی ہوتی ہے تو اس کا جو وزن ہے وزن کیا ہوتا ہے و اور و کس کے برابر ہوتا ہے و برابر ہوتا ہے م ج کے جب ہم نے ماس اور وزن میں فرق کو پڑا تھا تو وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ و یعنی کہ وزن برابر ہوتا ہے M G کے یہاں میں لکھ دیتا ہوں M G لیکن چونکہ یہ M 1 ہے تو یہاں میں لکھتا ہوں M 1 G اور اسی طرح سے یہ جو بلاک ہے B ہے اس کا وزن کدھر ہوگا سوڈرز اس کا وزن بھی نیچے ہی ہوگا اب اس کا وزن کیا ہوگا اس کا وزن ہوگا M G یعنی کہ M 2 G یہاں میں 2 لکھ دیتا ہوں کیونکہ اس کے ماس کو ہم نے کیا نام دی ہے M 2 کا نام دی ہے اگر سٹوڈرز دیکھئے گا یہاں اس کونسپٹ میں جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں ٹینشن اوپر کی طرف ہے اور وزن نیچے کی طرف ہے اگر وزن ہے رسی بھی ہے ساتھ تو جب وزن نیچے کی جانب ہوگا تو اس رسی میں ایک ٹینشن بھی ہوگا وہ کدھر ہوگا اوپر کی طرف اس کا مطلب ہوا سٹوڈرز یہ جو رسی ہے اس میں ایک ٹینشن بھی ہوگا اور وہ کدھر ہوگا اوپر کی جانب اس وزن کے مخالف سمت میں اور اس طرح سے یہ جو رسی ہے جو ادھر M 2 کے ساتھ بندی ہوئی ہے اس میں بھی ایک ٹینشن ہوگا اور وہ کدھر ہوگا سٹوڈرز وہ بھی اوپر کی جانب ہوگا اب یہ دیکھئے سٹوڈرز یہاں ایک بات اہم ہے اور وہ یہ اہم بات ہے کہ جو M 1 ہے نا وہ زیادہ ہے کس سے M 2 سے یہ دیکھئے سٹوڈرزز یہ ڈیاگرام آپ نے لازمی بنانی ہے اب اس میں پولی کے بارے میں میں نے کیا بتایا کہ یہ ایک بے فرکشن پولی ہے بے فرکشن پولی کا کیا مطلب ہوا ہے کہ جب یہ رسی جو ہے اس کے اوپر سے ایسے موو کرے گی اور اس کے ساتھ ہم نے جب یہ بلوکس کو باندھ دیا تو اس سے کیا ہوگا اس میں ٹینشن ہوگی اور وہ ٹینشن یونی فارم ہوگی یونی فارم کا مطلب ہر جگہ ایک جیسی رہے گی کیونکہ فرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اب اس کی وضاحت آپ نے کیسے لکھنی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے لکھتی ہے آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں گے اس میں کیا لکھا ہے فرض کریں کہ دو اسام A اور B کا ماس بالترتیب M1 اور M2 ہے جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا جبکہ ماس M1 ماس M2 سے بڑا ہے یہ ماس M1 M2 سے زیادہ ہے اس کے بعد ہے کہ یہ دونوں اجسام بے لچک ڈوری کے سیروت سے منسلک ہیں ڈوری ایک بے فرکشن پلی کے اوپر سے گزر رہی ہے یعنی کہ اس پلی کی کوئی فرکشن نہیں ہے بے فرکشن نہیں ہے جس میں بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے کی جانب اور جس بھی اوپر کی جانب ایکسیلیشن اے سے حرکت کریں گے کیونکہ پلی بے فرکشن ہے چونکہ پلی سٹوڈنٹس بے فرکشن ہے اس لیے ڈوری میں ٹینشن ہر جگہ یونی فرکشن ہوگا چونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ پلی بے فرکشن ہے تو اس لیے ہر جگہ جو ٹینشن ہے اس ڈوری کے اندر وہ کیا رہے گا یونی فرکشن نہیں ہے سیم رہے گا اب سٹوڈنٹس آئیے ہم ایکسیلیشن کی قیمت نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹینشن اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہے تو وہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ گریویٹیشنل ایکسیلیشن یعنی کہ جی جو ہے اس کی قیمت کیسے معلوم کی جا سکتی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دو مساواتیں بناتے ہیں اس میں سے پہلی مساوات جو ہے وہ کیا ہوگی کہ جسم اے پر عمل کرنے والی نیٹ فورس یہاں میں لکھتا ہوں جسم اے پر عمل کرنے والی نیٹ فورس تو جو فورس جسم اے پر عمل کر رہی ہے اس کو ہم کیسے نکالیں گے تو سوڈنٹ سے جو نیٹ فورس ہے جو جسم اے پر لگ رہی ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں ایف ون اب یہ کس کے برابر ہوگی یہ دیکھئے گا اس جسم اے پر دیکھیں کتنی فورس عمل کر رہی ہیں اس جسم اے پر دو فورس عمل کر رہی ہیں کون کون سی ایک اس کا وزن جو کہ نیچے کی جانب ہے اور ایک اس پر تینشنڈ ٹی جو کہ اوپر کی جانب عمل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا اس جسم اے پر دو فورس ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ جو جسم اے ہے یہ ایکسلریشن اے کے ساتھ نیچے کی جانب جا رہا ہے اور یہ جو جسم بی ہے یہ اسی ایکسلریشن اے کے ساتھ اوپر کی جانب جا رہا ہے تو اب سوڈنٹ سے چونکہ یہ جسم ایکسلریشن اے سے نیچے کی جانب جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا اب یہ جو ویٹ ہے یعنی کہ وزن جو ہے ایم ون جی یہ زیادہ ہوگا کس سے ٹی سے تو ہم زیادہ میں سے کم کو مائنس کر دے تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے نیٹ فورس آ جاتی ہے اب ایف ون کو کیسے لکھیں گے ایف ون کو ہم لکھیں گے ایم ون جی مائنس ٹی کیا جائے گا ایم ون جی مائنس ٹی اس کو میں نام اس میں ایف ون کی جگہ پٹ کر دے ایم ون اے کیونکہ ایف برابر کیا ہوتا ہے اس لرنٹس ایم اے ہوتا ہے تو یہ ایم ون جی مائنس ٹی بیسی آ گیا اس کو نام دے دیتے ہیں مساوات نمبر ایک کا اب اس کے بعد سٹڈنٹس ہم نکالتے ہیں جسم بی پر عمل کرنے والی فورس یہاں میں لکھتا ہوں جسم بی پر عمل کرنے والی نیٹ فورس اب جسم بی پر جو فورس عمل کر رہی ہے وہ کیا ہوگی دیکھئے نیٹ فورس اب اس پہ اس جسم پر کتنی فورس عمل کر رہی ہیں دو فورس ایک ٹینشن ٹی جو کہ اوپر کی جانب ہے اور ایک اس کا وزن جو کہ نیچے کی جانب ہے مجھے بتائیں سٹڈنٹس یہ جو جسم بی ہے یہ کدھر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے سر یہ اوپر جا رہا ہے جب یہ اوپر جا رہا ہے تو مطلب یہ ٹینشن کی فورس زیادہ ہے اور اس کا وزن کیا ہے کم ہے تو ہم زیادہ میں سے کیا کرتے ہیں کم کو مائنس کرتے ہیں تو یہاں جو فورس عمل کر رہی ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں ایف ٹو کا اور یہ برابر آ گیا یہ ٹی ہے زیادہ فورس ہے تو زیادہ میں سے کم کو مائنس کریں گے ٹی مائنس ایم ٹو جی اب ایف ٹو کس کے برابر آ جائے گا ایم ٹو اے کے یہ برابر آ گیا ٹی مائنس ایم ٹو جی تو سورٹس اب یہاں اس کو میں نام دے دیتا ہوں مساوات نمبر دو کا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے ایکسلریشن اے نکالنا ہے کیا نکالنا ہے ایکسلریشن اے یہاں میں ہیڈنگ دیتا ہوں ایکسلریشن اے اگر میں نے یہ ایکسلریشن اے نکالنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کام کرتا ہوں اس کے لئے میں مساوات نمبر ایک اور مساوات نمبر دو کو جمع کر دیتا ہوں سورٹس آپ کی بک نے اس کو ڈریکٹ جمع کر کے اے نکالا ہو گئے لیکن ایسے نہیں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اے کیسے آتا ہے تو دیکھئے گا اس کے لئے سورٹس میں کیا کر رہا ہوں مساوات نمبر ایک اور مساوات نمبر دو کو جمع کرنا ہے میں یہاں لکھتا ہوں مصابات ایک اور دو کو جمع کرنے سے مصابات نمبر ایک میں بائیں طرف کو ہم بائیں طرف سے جمع کرتے ہیں اور دائیں طرف کو ہم دائیں طرف سے جمع کرتے ہیں بائیں طرف کیا سوڈرز بائیں طرف ہے ایم ون اے اور ادھر کیا ہے جمع ایم ٹو اے برابر کیا آجے گا سوڈرز برابر آجے گا ایم ون جی مائنس ٹی جمع ٹی مائنس M2 جی اب سٹوڈنٹس ہے اس میں دیکھئے یہ جو رائٹ سائیڈ ہے دائیں طرف سے یہ مائنس ٹی سے پلس ٹی کینسل ہو گیا اور بائیں طرف دیکھیں کومن کیا آ رہا ہے یہ کومن آ رہا ہے یہ آجے گا M1 جمع M2 اور یہ A کومن آ گیا برابر یہ بچ گیا M1 جی اور یہ مائنس M2 جی ان دونوں میں سے دیکھیں سٹوڈنٹس کیا کومن آ رہا ہے اس میں سے جی کومن آ رہا ہے یہاں میں لکھوں گا M1 مائنس M2 انٹو جی ہم نے کیا نکالنا ہے ہم نے ایکسلیشن A نکالنا ہے تو میں کیا کروں پھر یہ دیکھیں A نکالنا ہے تو یہ M1 پلس M2 اس A سے ضرب ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں A برابر M1 مائنس M2 اوبر یہ ادھر آگے کیا ہو گیا تقسیم ہو گیا M1 جمع M2 اور یہ G7 سٹوڈنٹس ویسے ہی آ گیا تو یہ سٹوڈنٹس آگیا ہمارے پاس ایکسلیشن اگر ہم نے ایکسلیشن نکالنا ہے تو اس فارمولا کی مدد سے ہم ایکسلیشن نکال سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا ملوم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ملوم کرنا ہے کہ اس ڈوری میں یہ جو ٹینشن ہے یہ کتنا ہے اب میں اگلی ہیڈنگ دیتا ہوں ٹینشن ٹی ٹینشن 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 اب سٹوڈنٹس ٹینشن ٹین کو ہم کیسے ملوم کریں گے اس کے لئے میں کیا کام کرتا ہوں اس کے لئے میں مساوات نمبر دو کو مساوات نمبر ایک سے تقسیم کر دیتا ہوں تو یہاں میں ایک جملہ لکھتا ہوں مساوات مساوات دو کو مساوات ایک سے تقسیم کرنے سے اب سٹوڈنٹس اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ کیسے کریں گے ہم اس کے لئے سٹوڈنٹس دیکھئے اس کے لئے یہ جو مساوات نمبر دو ہے اس کی بائیں طرف ہم پہلے لکھتے ہیں جو کہ ایم ٹو اے اور اس سے مساوات نمبر ایک کی بائیں طرف کو تقسیم کر دیتے ہیں جو کہ ایم ون اے ہے برابر اس کی دائیں طرف کیا ہے وہ ہے ٹی مائنس ایم ٹو جی اوبر اس کی دائیں طرف کیا ہے ایم ون جی مائنس ٹی اور سٹوڈنٹس ہم نے ٹی معلوم کرنا ہے اب اس پہ دیکھیں سٹوڈنٹس آپ اے سے اے کو کینسل کر دیں اور ایم ون کو اس طرف سے ملٹیپلائی کر دیں اور یہ جو نیچے قیمت ہے اس کو بائیں طرف اوپر سے ایم ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آجے گا ایم ٹو انٹو جی والی قیمت ایم ون جی مائنس ٹی برابر کیا آجے گا ایم ون ادھر چل آجے گا سٹوڈنٹس ایم ون بریکٹ میں ٹی مائنس ایم ٹو جی اور سٹوڈنٹس ایم ٹو کو ملٹیپلائی کر دیں اگر ہم ان کو ترتیب سے لکھیں یہ آجے گا ایم ون ایم ٹو جی مائنس ایم ٹو ٹی سے بھی ضرب ہوگا یہ آجے گا ایم ٹو ٹی برابر کیا آجے گا سٹوڈنٹس ایم ون ٹی ایم ون ٹی اور یہ ایم ون جب اس سے ملٹیپلائی ہوگا مائنس ایم ون ایم ٹو اور یہ جی ساتھ ویسی آگیا اب سٹوڈنٹس دیکھئے گا ان ساری چیزوں کو یا دائیں طرف والی چیزوں کو بائیں طرف لے ہیں یا بائیں طرف کو دائیں طرف لے جائیں تو ہم بائیں طرف والی ساری چیزوں کو دائیں طرف لے آتے ہیں تو ہم دائیں طرف والی ساری چیزوں کو بائیں طرف لے آتے ہیں دیکھئے گا اس کو ہم یوں لکھیں گے M1 M2 G M2T اور یہ M1T ادھر بائیں طرف آگے کیا ہو جائے گا M1T اور یہ M1 M2G ادھر بائیں طرف کیا آ جائے گا plus M1 M2 G اور برابر کیا بچ جائے گا 0 اب دیکھئے گا سوڈنٹس اس میں سے یہ M1 M2G اور یہ M1 M2G یہ M1 M2G اور یہ پلاس M1 M2G کیا ہو جائیں گے 2 M1 M2G یا میں اس کو پہلے ترتیب سے لکھتے ہوں اس کو ترتیب سے لکھتے ہیں سوڈنٹس یہ دیکھئے گا یہ کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا M1 M2G پلاس M1 M2G M1 M2G اور پھر یہ مائنس اس مائنس M1 T کو پہلے لکھ دیتے ہیں مائنس M1 T مائنس M2 T برابر کیا آ جائے گا 0 ان دونوں کو دیکھیں جب جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 M1 M2 G اور ان دونوں میں سے سوڈنٹس دیکھیں مائنس کومن لے لیں اور کیا کومن آ رہا ہے T کومن آ رہا ہے تو مائنس M1 پلس M2 انٹو T برابر کیا آ جائے گا 0 جب اس میں سے مائنس کومن لیا تو بریکٹ میں M1 پلس M2 آ جائیں گا اور T یہاں باہر کومن آ گیا اب سوڈنٹس اس میں دیکھیں یہ مائنس ہو رہے نا پوری ویلیو اس کو دائیں طرف لے جائے یہ کیا ہو جائے گی یہ ہو جائے گی سوڈنٹس پلس میں یہ آ جائے گا 2 M1 M2 G برابر M1 پلس M2 انٹو T ہم نے کیا معلوم کرنا ہم نے ٹینشن کو معلوم کرنا اب یہ M1 پلس M2 ملٹی پلے اور T کے ساتھ ادھر آ کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا یہ آ جائے گا 2 M1 M2 G over M1 پلس M2 برابر کیا آ جائے گا T یا اس کو آپ یوں لکھ دیں T برابر 2 M1 M2 over M1 پلس M2 انٹو کیا آ جائے گا سوڈنٹس یہ G تو یہ سوڈنٹس ہمارے پاس فارمول آ گیا ٹینشن معلوم کرنے اب آخری بات جو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ کیا ہے اگر آپ ایکسیلیشن G معلوم کرنا چاہیں تو یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں میں ہیڈنگ دیتا ہوں گریویٹیشنل ایکسیلیشن جی گریویٹیشنل ایکسیلیشن جی تو سوڈنٹس یہ جو سارا سیٹ اپ ہم نے دیکھا ہے اس سیٹ اپ کی مدد سے ہم گریویٹیشنل ایکسیلیشن جی بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں اس کو ایٹ وڈ مشین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو گریویٹیشنل ایکسیلیشن جو کہ جی ہے اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب سوڈنٹسر ہم جی کی قیمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہم اس مساوات کو استعمال کرتے ہیں اس کو نام دے دیتا ہوں میں کوئی اس کو ثری کا نام دے دیتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں مساوات نمبر تین کی مدد سے مساوات تین کی مدد سے اب اس میں دیکھیں اگر ہم نے جی نکالنا ہے سوڈنٹس تو یہ جو ایم ون جمع ایم ٹو ہے ادھر تقسیم ہو رہا ہے اس کو بائیں طرف لے ہیں یہ کیا ہو جائے گا ضرب ہو جائے گا یہ آ جائے گا ایم ون جمع ایم ٹو اور یہ اے ساتھ ویسی اور یہاں دیکھیں یہ ایم ون مائنس ایم ٹو انٹو جی بچ جائے گا دائیں طرف ایم ون مائنس ایم ٹو انٹو جی ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ہم نے جی معلوم کرنا ہے یہ ایم ون مائنس ایم ٹو ضرب ہو رہا ہے ادھر آگے تقسیم کروا دیں یہ آ جائے گا ایم ون جمع ایم ٹو اے ایم ون مائنس ایم ٹو برابر کیا بچ جائے گا جی اس کو ترتیب سے لکھ لیں زرہ صحیح کر کے لکھ لیں یہ آ جائے گا جی برابر ایم ون پلس ایم ٹو اوور ایم ون مائنس ایم ٹو اور ساتھ میں ایم ایم اب یہ سٹوڈنٹس فارمول ہے جس کی مدد سے آپ گریویٹیشنل ایکسلریشن جی کی قیمت ملوم کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ سمجھا کہ جب اجسام عمودن حرکت کرتے ہیں تو ان کا ایکسلریشن کا ریلیشن کیا ہوتا ہے ان کے ٹینشن کو ہم کیسے ملوم کر سکتے ہیں اور حتیٰ کہ ہم ایٹ وڈ مشین کی مدد سے گریویٹیشنل ایکسلریشن کیسے ملوم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ لکچر سمجھ آیا ہوگا اگلے لکچر میں جلد آزی رہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ